اسلام علیکم میں ہوں انسا خان آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل آل نائن بہت ساری انفرمیٹیو ویڈیوز اور خبریں حاصل کرنے کے لیے رہی ہیں ہمارے سال اور اگر تو آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو سب سے پہلے نیچے دیئے گے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے آج میں آپ کو ایک نہایت اہم خبر کے بارے میں بتاتی چلوں ساما ٹیوی کے سینر صحافی ندیم ملک کو ایف آئی اے کے جانب سے ایک نوٹس وصول ہوا ہے سینر صحافی کو چھے جلائے کو ایف آئی اے کے صدر دفتر تمام متعلقہ ثبوتوں اور معلومات کے ساتھ پیش ہونے کے درخواست پیش کی گئی ہے نوٹس کے مطابق ایف آئی اے نے ضابطہ ایک لاکھ کے دفعہ 160 کے تحت اینکر پرسن کو طلب ہونے کی اجازت دی ہے نوٹس میں لکھا گیا ہے کہ برائے مہربانی 28 اپریل 2021 کو ساما نیوز پر آنے والے ندیم ملک لائف میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ان کے پاس وہ تمام معلومات ہیں وہ تمام معلومات مذکورہ کیس کو حل کرنے کے لیے اور لوگوں کو لنک کرنے کے لیے ایجنسی کے لیے کافی کارامت ثابت ہو سکتی ہیں نوٹس کا تعلق میاں نواز شریف صاحب کے کیس سے تھا جب وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کے کاؤنٹی ٹیرریزم ونگ نے ساما ٹی وی کے اینکر ندیم ملک کو طلب ہونے کا کہا اور ارشہ ملک لیک ویڈیو سکینڈل کیس میں اپنے ذرائع بتانے کو کہا تو ندیم ملک نے صاف انکار کر دیا تاہم ندیم ملک نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ دنیا میں ایسا کوئی بھی قانون لاغو نہیں ہوا ہے جو صحافی کو اپنے ذرائع بتانے پر مجبور کرے 28 اپریل کو اورنیر ہونے والے پروگرام میں ندیم ملک نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ایف آئے کے کچھ سینئر اہلکاروں نے انہیں اس بات کا علم دیا ہے کہ سابقہ وزیراعظم نواز شریف کو سٹیل میلز کے مقدمے میں پھسانے کے لیے اس وقت کے اسلام آباد کے احتساب عدالت کے جد ارشد ملک جو کہ اب وفات پا چکے ہیں ان کو شہرہ دستور کی ایک امارت میں طلب کیا گیا تھا بکول ندیم ملک اس امارت میں فوج کے حساس اداروں کے دو پولیس افسران بھی موجود تھے جنہوں نے اس وقت کے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کو ان کی تیس سالہ پرانی ملتان میں بنائی گے قابل اطراز ویڈیو پر دھمکی دی تھی کہ اگر فیصلہ ان کے حق میں نہیں کیا جائے گا تو ان کی وہ ویڈیو وائرل کر دی جائے گی ندیم ملک نے اس انکشاف میں فوج کے حساس اداروں کے سینئر افسران کا نام نہیں بتایا اور نہ ہی فوج نے کچھ کہا اور نہ ہی فوج نے اب تک اس کے متعلق کسی قسم کا کوئی بیان دیا ہے اپنے بیان میں اینکر نے کہا کہ یہی ویڈیو پاکستان مسلم لینگ نون کے حدے بھی چڑھ چکی تھی جس کی بنا پر وہ یہ چاہتے تھے کہ جج ارشد ملک ان کے حق میں فیصلہ دیں یاد رہیے کہ الازیزہ سٹیل ملز کے مقدمے میں نواز شریف کو سات سال کی قید جج ارشد ملک نے سنائی تھی جبکہ فلیکشپ ریفرنس میں ان کو بری کر دیا گیا بعد ازہ ایف ای کے جانب سے سینئر صحافی ندی ملک کو تمام معلومات کے ساتھ پیش ہونے کے درخواست پیش کی گئی ہے سینئر صحافی کے طلبے پر صحافتی تنظیموں نے اس نوٹس کا سکتی سے مضمت کی ہے عارف عمید بٹی نے کہا ہے کہ اگر ندی ملک کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ہم اس کا بھرپور احتجاج کریں گے ہم اس بات پر خاموش نہیں رہیں گے اس طرح کی مزید خبریں جاننے کے لیے اور خود کو اگاہ رکھنے کے لیے رہیے ہمارے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ